السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے گیرہ سپٹیمبر دو ہزار چوبیس اور آج بہت ہی امپورٹنڈ ہے کیونکہ آج آنے والی ہے سی پی ای کی نیوز اس لیے آج سارا دن اگر آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنی ہے تو سی پی ای نیوز کو اپنے مائن میں ضرور رکھنا ہے اور اگر آج آپ لوگوں نے گولڈ کے اندر ٹریڈ کرنی ہے تو ہمیشہ کی طرح گولڈ کے کچھ لیولز آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے گولڈ کو بائے کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں یا سیل کرنا ہے تو کن کی لیول سے آپ لوگ کر سکتے ہیں باقی یہ ویڈیو میں بالکل شورٹ رکھوں گا کیونکہ ہماری جو لونگ انڈ ڈیٹیل ویڈیو ہوتی ہے وہ ویکلی فورکاس والی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ صرف لیولز کے اوپر بات کریں گے کہ کہاں سے آپ بائے یا سیل دیکھ سکتے ہیں باقی آج سیپکی نیوز کے اوپر میں لائف بھی آوں گا وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ساری چیز ایکسپلین کرتا رہتا ہوں تو آج کے دن کے اندر فنڈیمنٹل نیوز کی بات کی جائے تو ابھی گیارہ بجے جو ہے وہ جیوڈی بی کیا ایک نیوز آ رہی ہے جو کہ ہائی امپیک کی ہے اور یہ ہے آپ کی فائیو تھرٹی پی ایم کے اوپر پاکستانی ٹائم پر کور سیپکی ای منت اور منت سیپکی ای منت اور سیپکی ای ایئر اوف ایئر یہ یو ایسٹی کی نیوز ہے جو کہ آپ کی مارکیٹ کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی اور آج آپ لوگ دیکھو گئے گولڈ ہو گیا بی ٹی سی ہو گیا یا جتے بھی میجر کرنسی پیرز ہیں یہ انڈر پریشر ہی رہیں گے جب تک یہ نیوز نہیں آتی تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے ضرور فوکس کرنا ہے باقی ویڈیویں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا سال لگے بلہ اکر کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا یاگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک فیس بک یا کسی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے گا الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں یا آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ٹریڈنگ دیسیجن لینل میں آپ کی ٹریڈنگ کو انہینس کرنے میں آپ نے کہاں سے بائی سیل کرنا ہے یا آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جی کہ آج کے دن کے اندر کون کون سے لیول ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا سی پی ہے گوڑ کا سنٹرل پوائنٹ ہے وہ پچیس سو گیارہ کا ہے اب مارکیٹ اپ سائٹ سے ڈاؤن آ رہی ہے تو ہمیں پہلی جو سپورٹ ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پچیس سو گیارہ کے اوپر اگر مارکیٹ سیل اور ہوتی ہے اور یا اس کا امپیکٹ ملتا ہے تو یہاں پر آپ کا دوسرا لیول بن جاتا ہے پچیس سو کا اس کو بھی بریک کریں تو آپ کے پاس اگلا جو لیول ہے وہ چوبیس سو بانوے کا ہے اور اس کو بھی اگر بریک کرتی ہے تو ونس اگین اپنے ایک اچھے جو ہے سیل بھی ہونا ہے اس لیے ہمیں دونوں سائڈوں کے اوپر ہی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سے بائی کر سکتے ہیں کہاں سے سیل کر سکتے ہیں واقعی میں ابھی آپ کو گولڈن ایریاز بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ اس کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں واقعی اگر ان لیولز کو بریک کرتی ہے تو پھر وہ مارکیٹ وہی چوبیس سو پچاس اور چوبیس سو کی طرف چلے جائے گی تو کیا سی پی کی نیوز ہے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر اگر مارکیٹ یہاں سے اپ سائیڈ کے اوپر جاتی ہے تو ہمیں رزیسنس پہلی کام دیکھنے کو ملے گی تو یہ والا ایریہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پچیس سو اکتیس کا کیونکہ اس سے کچھ تھوڑا سا اوپر جا کے مارکیٹ اپنا آل ٹائم اگین ہائی لگا سکتی ہے بٹ یہاں پر یہ جو ایریہ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر بہت بار مارکیٹ اگر دیکھیں گے تو ریجیکشن لے چکی ہے یہ آپ کو میں بہت بار پہلے بھی دکھا چکا ہوں جو ہماری ڈیلی کی ویڈیوز ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے تو یہی سے مارکیٹ ریجیکشن لے رہی ہے اس لیے یہ والا جو ایریہ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ آڈر بلوکس بھی پڑے ہیں ایفی جی بیز بھی ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ اچھی ایویڈنس کے ساتھ اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر مارکیٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو آج ملتی ہے اور یہ جو لیولز ہے میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ بھائی ان کو نیوز سے پہلے پہلے اگر آپ کو مارکیٹن لیولز میں ملتی ہے تو ٹریڈ کریں کیونکہ نیوز کے اوپر مارکیٹ کسی بھی طرف موگ کر جاتی ہے اور سیل سائٹ جائے گی تو آپ کو فری فال دیکھنے کو ملے گا اپ سائٹ جائے گی تو یہ ایک بہت لمبی بھائی سائٹ کی جو ہے وہ کینڈل بنا دے گی تو اس لیے نیوز سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ ان لیولز کے اوپر اگر مارکیٹ آتی ہے تو ٹریڈ کریں اچھا جی اس لیول کو بھی بریک کریں تو اگلی ریزسٹنس پھر ہمارے پاس یہ بنتی ہے پچیس سو اکتالیس کی اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے تو اگر مارکیٹ بچیس سو پچاس پچیس سو ساٹھ ستر اور چھپیس سو کے طرف نکل جائے گی all depends on cpa ڈیٹا کیونکہ کچھ دنوں تک fmc کی نیوز بھی آ رہی ہے تو یہ ڈیٹا ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا یہ کچھ لیولز ہیں جو کہ بائنگ اور سائلنگ کے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کون سے ایریاز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے دیکھو میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے کسی بندے نے سکیلپنگ کرنی ہوتی ہے کسی نے انٹرالٹرے کارنی ہوتی ہے ملٹپل ٹریڈز کرنی ہوتی ہے کسی نے سوین ٹریڈ کرنی ہوتی ہے کسی نے لونگ انڈ ہولڈ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ہے آپ لوگوں کے پاس لیول ہے اگر آپ لوگ انٹرالڑ ٹریڈ کرتے ہیں یا scalp کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس قریب ترین ایریا یہ ہے یہاں سے آپ کو اچھی selling دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر market is level کے اوپر آتی ہے تو یہاں سے بھی buy دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں سے بھی آپ لوگ اچھی buying دیکھ سکتے ہیں means کہ اگر آپ لوگ multiple trades کرتے ہیں تو ان levels کے اوپر آپ لوگ اپنے اچھے evidence کے ثروت جس بھی strategy کے اوپر آپ work کرتے ہیں تو یہاں سے آپ buy and sell کر سکتے ہیں short trade کر سکتے ہیں scalp کر سکتے ہیں یا multiple trades کر سکتے ہیں بہت اگر آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے دن میں صرف ایک ہی trade کرنی ہے دو trade کرنی ہے تو پھر آپ لوگ اس level کا wait کریں 24-92 کا یہاں پر اگر آپ کو market آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو یہاں سے آپ لوگ کو اچھی buying دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ لوگ انہیں sell side دیکھنا ہے تو پھر آپ لوگ market کے اس level کو دیکھیں یا wait کریں اگر market اپنے اس level تک آتی ہے like 24-35-36 تک تو یہاں سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ hold کر کے اچھی selling دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ sell کر سکتے ہیں otherwise یہ والا جو level ہے یہ بڑا strong level ہے but پھر بھی آپ لوگ hold کرنا چاہتے ہیں تو market کو اپنا all time high لگانے دے کیونکہ آگے بھی 25-33-34 کا ہے تو ابھی 35 کا لگ جائے گا تو all time high بھی break کر لے گی اور یہاں پر بھی آپ لوگ کو again جو ہے وہ selling دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ کچھ levels ہیں اور یہ detail ہے باقی انشاءاللہ آج شام میں live آ رہا ہوں cpa news کے اوپر تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے وہاں پر live trade بھی کریں گے اور ساری چیزیں اوپر جو ہے وہاں discuss بھی کریں گے ملتا ہے next video میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم ملتا ہے